انہوں نے پولیس کی جانب سے مسلمان مظاہرین پر مظالم کا دفاع بھی کر دیا یعنی کہ بھارت میں بڑی یوگی اسے کہتے ہیں کہ مدینی یوگی کو آنا چاہیے یہ تو صحیح ایکسٹریمسٹ ہے اور انہوں نے مظاہرین کو شر پسند قرار دے کر کہا ہے کہ ان کے خلاف کاروائی ایسی ہونی چاہیے کہ سب کے لیے مثال بنے یعنی کہ صرف اور صرف یہ کہنا کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہے اگر آپ کو انٹریس نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا مگر جو ہو رہا ہے آپ کا فرض ہے آپ کا مذہب کا فرض ہے کہ آپ ایکٹ کریں مگر اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو میں پھر آپ کو کوس سکتا ہوں مگر میں کر نہیں سکتا اور کچھ ہاں میں تو سمجھتا ہوں کہ جب یہ انڈین مسلم کی لیبریشن موومنٹ ہندوستان میں شروع ہوگا تو دوستو آپ نے یہ چھوڑا سا کلپ دیکھا پاکستان کا یہ چلگوزہ پترکار اور اس کے ساتھ جفر حلالی یہ لوگ رو رہے ہیں جو اب action ہو رہا ہے پتھر واجوں کو جو property کو destroy کر رہے تھے جو aggressive ہو رہے تھے ان کے خلاب action ہو رہا ہے اس کو لے کر رو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا یہی لوگ دو مہینے پہلے تک عرب کنٹریز کو ایسا کوس رہے تھے جب بھارت اور عرب کے آپ کو پتا ہوگا اسپیسلی عرب میں میں کوویت قطر کو ہٹا دیتا ہوں اس کو ہٹا دیتا ہوں واقعی عرب کنٹریز کے آپ بھارت کے ساتھ relationship دیکھیں پرائیم منسٹر موڈی کا وہاں کا highest civilian award تک ملا ہے ساؤدھ ایرے بیا ہو UAE ہو تو یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ رو رہے تھے مطلب عربیوں کو بہت گالی دے رہے تھے انڈین مسلمان اس میں بہت آنگے تھے اگر آپ میرے پرانے ویڈیو دیکھیں گے تو پاکستانی تو obviously تھے اور یا مقبول جان جیسے لوگ تو مطلب ایسی باتیں کر رہے تھے کہ عربی پھر سے بدپرستی کریں گے یہ ایک بیان تھا جب UAE میں مندر بن رہا تھا پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اس چلگوزے پترکار نے جو جو باتیں کہیں ہیں definitely اس پہ کریں گے ڈیٹیل میں بات پریشل کو subscribe کریے گا ویڈیو کو like کریے گا لوگ مار دیئے اور اس کے بعد پھر اب انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے گھروں تک کو آگ لگا دیا جا کر جو پروٹیسٹ میں شامل تھے اتنی سنگین یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں حلالی صاحب لیکن یہاں پر ہم صورتحال بالکل الگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بولتا نہیں ہے کسی کے کان پر جون تک نہیں رینگ تھی اس چیز کو کس طرح سے پاکستان ہائلائٹ کر سکتا ہے اور ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ میں کوئی اتنی بہت پوٹینشل اس پر آواز اٹھائی ہو جو انڈیا کے اپنے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں سمینہ ہم نے جو کرنا تھا ہم نے جو کہنا تھا ہم کیا کر سکتے ہیں سمینہ ہم صرف جا ہم نے گئے ہیں او آئی سی مسلمان اور بھی مسلمان ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا ابھی کیا میں جا کے کہوں تم بہتر مسلمان بنو اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہے جو ہندوستان میں آرہا ہے اوہ مسلمان جو اور ملکوں کے جو باہر اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہے اگر آپ کو انٹریٹس نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا مگر جو ہو رہا ہے آپ کا فرض ہے آپ کا مذہب کا فرض ہے کہ آپ ایکٹ کریں مگر اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو میں پھر آپ کو کوس سکتا ہوں مگر میں کر نہیں سکتا اور کچھ ہاں میں تو سمجھتا ہوں کہ جب یہ انڈین مسلم کی لیبریشن موومنٹ ہندوستان میں شروع ہوگا اور انشاءاللہ ہوگا اس وقت ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ہم ان کے ساتھ لڑیں گے یس مگر وہ اس وقت تک وہ ان پہ ہے انہوں نے شروع کرنا ہے اور جب ہوگا تو انشاءاللہ ہم مدد کریں گے لیکن عمران صاحب امریکہ کے حوالے سے تو ہم کہتے ہیں چلے جی ہم وی کہیں گے یہ ہو گئے وہ انڈیا سے تو ہم ہمیشہ لڑ بھیڑ پڑتے ہیں اگر ہمارا کوئی اصول اختلاف ہوتا ہے ہم اس گورنمنٹ کو میں دیکھ رہی ہوں وہ ان کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں اس پر آ رہا ہے کہ جس پہ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری بھی کوئی تسلیح ہو گئی ہے کہ جناب ٹھیک ہے پچھاڑ کے رکھ دیا اگر وہاں پہ کوئی نائنصافی ہو رہی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہلالی صاحب نے بلکل ٹھیک کا میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو انڈیا ہے وہ قرارداد مضمت سے نہیں مرمت سے ٹھیک ہوگا جب تک ہم انڈیا کی مرمت نہیں کریں گے وہ کبھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہاں پہ پہلا سٹیپ تو وہاں کے مسلمانوں کو خود لینا پڑے گا اب وہ وہاں پہ جتنا جلوس نکال رہے ہیں جوب کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد پاکستان کا یہ فرض ہے کہ پاکستان مسلم امہ کی طرف ضرور دیکھیں لیکن ان پہ ڈیپینڈ نہ کریں کیونکہ مسلم امہ نے معاف کیجئے گا مجھے یہ کہنے دیں کہ مسلم امہ نے مرمت تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ہمیشہ اس طرح کے معاملات نے ہمیشہ ہمیں مایوس ہی کیا ہے انہوں نے اس طرح سے کبھی کام نہیں کیا آج بھی ہمارے وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری کی ٹیلی فون پہ اوائی سی کے سر بڑے احسر ہے اشوک سوائن انہوں نے ناظرین اکرام بھارتی خبر نسائدارے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی جس کے کیپشن میں درج ہے کہ بھارت کے دائیں بازو کے ہندو نبی کریم کی شان میں گستاخی کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں شریک مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کر رہے ہیں جبکہ اس وقت صورتحال یہ بن چکی ہے کہ بھارتی شہر علاباد میں مظاہروں کا ماسٹر مائنڈ قرار دے کر مسلمان ایک ایکٹیوست ہے جعوید احمد انہیں ان کے اہل خانہ سمیت گرفتار کر لیا کہ یہ ان مظاہروں کے ماسٹر مائنڈ ہیں یہ مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں جب عالمی دنیا نے احتجاج کیا یہ بھیگی بلی بم گئے پہلی مرتبہ پچھتر سالہ بھارت کی تاریخ میں یہ فورن کنٹریز کے سامنے اپنے ایک انٹرنل میٹر کے اوپر چپ کر کے انہوں نے سرے تسلیم خم کیا انہوں نے کہا دیکھیں جی ہم نے نپر شرمہ کو ہٹا دیا لیکن اپنے ملک میں جن مسلمانوں نے آواز اٹھائی ادھر تو یہ ایسے یہ دھاڑ رہے ہیں ان کے اوپر اتنی حمد ہے تم لوگوں میں ذرا عرب ملکوں کو کہو نہ کہ تم ہوتے کون ہو ہم نہیں کرتے ہم بیٹھے ہیں تم لوگ ہوایں کیوں ڈکٹیٹ کر رہے ہو کیوں مسلمان ملک ڈکٹیٹ کر رہے ہو کیونکہ وہاں پر ان کی حکومتوں کے ہاتھوں سے گیم نکل چکی تھی عرب ممالک کے اندر کیا صورتحال بن چکی ہے وہاں پر لوگ خود سے نکال رہے ہیں جن لوگوں نے بھارتیوں کو آئر کیا ہوئے اب وہاں پر کمپینز چل رہی ہیں ان کے کورے دانوں کی اوپر مدی کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں وہ جو بھارتی پروڈکٹس ہیں دکانوں والے انہیں الگ سے ایک ٹیبل کی اوپر رکھ کر اس کی اوپر کپڑا لگا کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ یا مدی یا پھر ہم نے اپنا رسول چننا ہے ہمارے پاس آپشن ہے اور اس میں پھر ہم کسے چنیں گے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو اس قدر وہاں پر ریزنٹمنٹ ہے اور اگر ان کے اکمران آواز نہ اٹھاتے عرب اکمران جو کہ ویسے تو مینجڈ ہیں ان کی عوام انہیں پڑ جانا تھا انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سب کیا کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے یہ ایک ایسے جذبات ہیں اپنے نبی سے محبت کے جو کہ ہر مسلمان کے اندر بہت آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے پوری دنیا میں آواز اٹھتی ہے اب بھارت کے مسلمانوں کا جرم کیا بنا ہے بھارت کے مسلمانوں کا قصور کیا ہے صرف اور صرف یہ کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ توہین مذہب اور توہین رسالت کے معاملے پر اس خاتون کونو پر شرمہ کو گرفتار بھی کیا جائے اس کے خلاف قانونی کاروائی بھی کی جائے یہ کیا ہو گیا کہ جی ٹھیک ہے آج کے بعد یہ بی جے پی کی ترجمان نہیں ہے بس یہی ہے اتنی سی بات ہے ایسے نہیں ہوتا اور وہاں کے مسلمانوں کو احتجاج کا حق حاصل ہے کسی بھی دنیا میں اور یہ پھر خود کو نام نیاد دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتے ہیں اب یہ جو مسلم ایکٹیویسٹینوں نے جعوید احمد پکڑے ہیں ان کی بیٹی ہے آفرین فاطمہ اس کا کہنا ہے کہ اہل خانہ کو رات گئے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا پولیس اہل خانہ کو حراسہ کرتے ہوئے گھر گرانے کی دھمکیاں دے رہی ہے یعنی کہ احتجاج پر گھر گر جائے گا اور دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے یہ وہ وقت ہے یہ وہ ٹائم ہے جب مسلمانوں کو اب اٹھنا پڑے گا اور بھارتی میڈیا کے مطابق جو ایکٹیویسٹ ہے جعوید احمد ان کے گھر کے اطراب پولیس کی بھاری نفری تایونات کر دی گئی ہے اور انتظامیہ نے مسلم ایکٹیویسٹ کے اہل خانہ کو گھر خالی کرنے کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ بھی دے دیا کہ اس ٹائم تک گھر خالی کرو ہم نے آپ کا گھر منعدم کرنا ہے بلڈوز کرنا ہے اور اتر پردیش کے جو ہندو انتہا پسند وزیرعالہ یوگی عدیتیانات ہیں انہوں نے پولیس کی جانب سے مسلمان مظاہرین پر مظالم کا جو ہے دفاع بھی کر دیا یعنی کہ بھارت میں بڑی یہ یوگی جو ہے اسے کہتے ہیں کہ اب مدینی اب یوگی ہی کو آنا چاہیے یہ تو صحیح ایکسٹریمسٹ ہے اور انہوں نے مظاہرین کو شر پسند قرار دے کر کہا ہے کہ ان کے خلاف کاروائی ایسی ہونی چاہیے کہ سب کے لیے مثال بنے یعنی کہ صرف اور صرف یہ کہنا کہ قانونی کاروائی کریں ایک شخص کے خلاف ایک عورت جس نے توہی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خط میں اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا بیسیکلی بات ہو رہی تھی اب انڈین جو مسلم جس نے سٹون پیلٹنگ کی ہے سپیسلی آپ نے دیکھا ہوگا جو مسلم ڈومینٹنگ ایریہ ہے بنگال میں تو انہوں نے تباہی مچا دیا اور بنگال میں یہ تباہی آپ کو پتا چل رہا ہوگا کیسے کوئی گاڑی نکل رہی ہے کافر کی ہے کافر مطلب کس دن پہلے انہوں نے پاکستان کی بینڈ بجا دی تھی اسی مددے کو لے کر فرانس کو مطلب یہ دھمکی دے رہے تھے فرانس پہ نیوکلر بم مارنے کی دھمکی دے رہے تھے فرانس کے سفیر کو نکالو فرانس سے سارے رسے توڑو اور پاکستان میں آگ لگی پڑی تھی اور یہ لوگ اس ٹائم پہ کہہ رہے تھے یہ وہ فالانہ ٹھیکا نا ان پروٹیسٹر کی خلاف اب اسی مان سکتا کہ یہ لوگ ہیں آپ کو پتا ہے بھارت پاکستان بنگلہ دیس سیم مان سکتا ہے سیم مان سکتا تو اسی مان سکتا کہ لوگ اب یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو اب ان لوگوں کو ان کے خلاف اگر ایکشن لے رہے ہیں تو یہ لوگ رو رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہو دوگلاپن آپ کو بتا دو بھارت پاکستان بنگلہ دیس افغانستان سری لنکا یہاں کے اگر آپ مسلمان ملائے تو یہ لگ بھگ لگ بھگ اسی کروڑ میرے حساب سے اسی کروڑ ہوں گے اسی کروڑ مسلمان اس ایریا میں رہتا ہے اور یہ مسلمان سب سے زیادہ کافروں سے نفرت کرتا ہے اگر آپ مانے نہ مانے کیونکہ آپ بھارت کا سیویلائیزیشن دیکھیں جہاں جہاں یہ لوگ گئے ہیں پریشیا دیکھ لو آپ ایران کی حالت وہاں پر پرانا سیویلائیزیشن ختم مش تو دیکھ لو آپ انڈونیسیا دیکھ لو پرانا سیویلائیزیشن ختم یہاں پر لیکن یہ ختم نہیں کر پائیں obviously اس سیویلائیزیشن کے ساتھ یہ رہ رہے ہیں تو کافروں کی پرتی سب سے زیادہ یہ کافروں کے ساتھ سائد یہی پہ رہ رہے ہیں سب سے زیادہ نمبر میں کافروں کے ساتھ مطلب نون مسلم کے ساتھ یہی پہ رہ رہے ہیں اسپیسلی انڈیا میں رہ رہے ہیں سمس سکتے ہو اب کچھ لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے یہ کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے آپ کو سب کچھ پتا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے اگر آپ one sided respect چاہتے ہو تو definitely پھر ایسا ہوگا نہیں آپ سوچتے ہو کہ ہمارے پروفیٹ محمد کی respect ہو اور ہم سیویلنگ کو پتھر بولیں مجا کڑا ہے یہ وہ فلانا ٹھیک آنا تو پھر ایسا ہوگا نہیں کیونکہ یہ سیکھا ہے آپ سے ہی آپ جب سر تن سے جدہ کرتے ہو تو سامنے والا 50% تو سیکھے گا 50% تو اس کے اندر بھی یہ گون آ جائیں گے مطلب گون